میں خود جا کے فلم دیکھا یہ فلم اتنا جو ہنا ہاؤس فل چل رہی ہے فلم کے اندر عورت ذات کو یہ کپڑے پھار دیے جاتے ہیں اس میں ڈھائی ہزار دو سے ڈھائی ہزار مسلمانوں کا بھی ختل ہوا ہے کشمیر میں تو وہ کیوں نے بتایا گا فلم میں کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی اس دیش کے ہے چار سپائی بتانا ہے تو فلم میں پورا کشمیر کا ماحول بتانا تھا کل گجرات فینز بھی آئے گی ہمارے جو بھارت کے پردان منتری ہیں انہوں اس فلم کو ڈائریکٹر کو اور ایکٹرس کو لے کے اس فلم کو پروموٹ کرتے ہیں دیکھیں اس فلم نکالنے کی وجہ سیدھا سیدھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو ہزار چوبیس کا یمپی الیکشن دیکھیں آج کشمیر فائلز جو فلم آئی ہے ہندوستان کے اندر پورے انڈیا میں فلم چلائی جا رہی ہے یہ فلم جو بنے ہیں انہوں کشمیر میں یہ ٹوٹللی ون سائٹ فلم بنے ہیں کیونکہ ہوا ہوگا پانڈیتوں کے ساتھ بھی ہم اس کو شاید مانتے ہیں کیونکہ ہو سکتے ہوا ہوں گا یہ حادثہ لیکن جب سرکار تو آپ کی وی پی سنگ سرکار تھی اور آپ جب اس پیریڈ میں جب یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا کری ہے پھر ان کو دیکھنا چاہیے تھا اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے تھا اور نمبر ٹو اس کے اندر صرف پانڈیتوں کا دو سو ونیس پانڈیتوں کا قتل ہوا ہے اس میں ڈھائی ہزار دو سے ڈھائی ہزار مسلمانوں کا بھی قتل ہوا ہے کشمیر میں تو وہ کیوں نہیں بتایا گیا فلم میں وہ بھی بتانا چاہیے تھا ہندووں کا قتل ہوا ہے سکھوں کا قتل ہوا ہے پانڈیتوں کا قتل ہوا ہے یہ سب ہوا اگر ہے تو پھر بتانا چاہیے تھا فلم میں ہر فلم میں سب بتایا جاتا ہے یہ فلم میں صرف ون سیٹ کیوں بتایا گیا ون سیٹ بتا کے آپ کیا سندش دینا چاہتے ہیں عوام کو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کیا ہندو مسلم کا جو بھائی چاہ رہا ہے جو بابا صاحب امیٹ کر سویدھان ہم کو دیئے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اس دیش کے ہے چار سپائی تو کیا اس کو آپ ختم کرنا چاہتے اس دیش کو کیا آپ پورا ون سائیڈ لے کے جانا چاہتے بھارتی جنتا پارٹی تو یہ بالکل فلم کے اندر غلط بتا ہے انہوں نے ون سائیڈ بتا کے جو غلط بتا ہے بتانا ہے فلم میں تو پورا بتانا تھا جو سے مسلمانوں کا ختل ہوا ہے سکھوں کا ختل ہوا ہے پنڈیتوں کا بھی ختل ہوا ہے یہ سب ہے تو یہ سب بتانا چاہیے تھا آپ نے ون سائیڈ بتا کے یہ کیا کرے آپ نے جو ہے نا بی جے پی اپنی بالکل اپنی نیتی اور ان کی سونچ کیا ہے پوری عوام کے سامنے آ گئی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی فلمس ہے کچھ بھی فلمس ایسے چیزیں ساتے ہیں کہ لیڈیس کو لے کے کچھ ایسے پرسنل پارٹ وغیرہ ایسا کچھ دکھایا جاتا ہے تو آپ اس کو ایمیڈیٹ بیان کر دیتے ہیں فلم کو ریلیس کرنے کے لیے اس کو پرمیشن نہیں دیا بلکل اس فلم کے اندر عورت ذات کو یہ کپڑے پھار دیے جاتے ہیں میں خود جا کے فلم دیکھا یہ فلم اتنا جو ہے نا ہاؤس فل چل رہی ہے اور لوکل کے ایم میلے اور ایم پیس بھی ہمارے تعلقوں سے لوگوں کو بس بھر بھر کے جو ہے نا فلم دیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو فلم میں totally one side بتایا گیا ہے کیوں one side بتایا گیا ہے بتانا ہے تو فلم میں پورا کشمیر کا ماحول بتانا تھا پورے حالات بتانا تھا لیکن وہاں پہ ایسا کچھ بتایا نہیں گیا صرف one side بتایا گیا کہ مسلمانوں نے صرف ہندووں کا ختل کیا ہے تو لیڈیس کو بھی تمام لوگوں کے بیچ میں لیڈیس کے کپڑے پھاڑے بلکے ایسا بتایا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں بتانا چاہیے لیڈیس چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سیکھ ہو کوئی کاسٹ کے بھی ہو وہ لیڈیس لیڈیس ہوتی ہے میری بہن چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو وہ ہماری بہن لیڈیس ہی ہوتی ہے اور لیڈیس کا کوئی دھرم نہیں سب لیڈیس ہندو مسلم سب لیڈیس کے عزت ایک ہی ہوتی ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے نرندر موڈی ہمارے جو بھارت کے پردھان منتری ہیں انہوں اس فلم کو ڈائریکٹر کو اور ایکٹرس کو لے کے اس فلم کو پرومانٹ کرتے ہیں ایسے فلم ریلیس ہونا نہیں چاہیے کیونکہ دلاؤں پہ ٹھےس پہنچتا ہے ابھی دیکھئے آج انہوں نے کشمیر فائلز فلم نکال کے بتا رہے ہیں کہ ہندووں کے پر اتنا حملہ ہوا اتنا ظلوم ہوا ہے اگر کل کا دن ہو سکتا ہے کل گجرات فائلز بھی آئے گی تو کیا وہاں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوا ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کا قتل ہوا ہے جو پریگنٹ عورتیں تھے ان کو تلواروں سے ان کا پیٹ پھڑا گیا ہے ان کو ہتھیا رہا ہوں ان کو زخم زخمی کر کے ان کے جو ہنا پورا ان کو جو ہنا بالکل ایک انسان کا نہیں ایک انسانیت کا قتل کیا گیا ہے گجرات کے اندر ہندو مسلم ہماری جو محبت ہے ہمارا جو پیار ہے ہم کہے ہمارے میرے ہندو دوست ہیں کہ وہ ہمارے رمضان اور بقری کے تیوار میں ہمارے گھر پہ آتے ہیں کھاتے ہیں ہم بھی ان کے دیوالی دسرے میں گھر پہ جاتے ہیں یہ ہندو مسلم کا بائی چاہ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو فرسٹ بات تو ایسے فلما ریلیز نہیں کرنا چاہئے تھا سب سے پہلی غلطی یہاں پہ ہے دوسری غلطی نریندر موڈی پردھان منتری ہیں ہمارے دیش کے انہوں سب کے پردھان منتری ہیں مسلم کے بھی پردھان منتری ہیں ہندو کے ہے سکھ کے عیسائی کے سب جات کے پردھان منتری ہیں انہوں کیا مسلم اوٹ ان کو نہیں ملے کیا مسلمان اوڑدال کے پردھان منتری نہیں بنے ان کو بنے لیکن انہوں نے اس پچر کو پرومنٹ کیا سب سے بڑی غلطی پردھان منتری کی یہاں پہ دیکھیں اس فلم نکالنے کی وجہ سیدھا سیدھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو ہزار چوبیس کا یمپی الیکشن اسی لیے جو ہے نا یہ راستہ چنا گیا ہے لوگوں کو ون سائٹ کرنا چاہتے ون سائٹ کر کے انہوں نے پبلک کے اوٹ لے کے پھر وہی جھوٹے وادے جھوٹے ایرادے کر کے پھر پبلک کو گمرا کر رہے ہیں اور جو ہے نا انہوں دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتنے کی ان کی یہ پلاننگ ہے یہ پلاننگ شروع کر چکے ہیں ہم اڈمینسٹریشن کو سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے فلم دیکھئے دیکھنے کے بعد لوگوں کا دل اور دماغ کب خراب ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے اور یہ فلم ایسی بنائی گئی ہے تھیٹر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تھیٹر سے باہر آنے کے بعد بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنے ڈینجر شوٹ ہے اس کے اندر کہ جو ہے نا یہ فلم ٹوٹل لے اس کو فیل کر دینا چاہیے اس کو بین کر دینا چاہیے یہ چلانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس کو چلانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ فلم لوگوں کے دلوں کو ڈیمیج کرتی ہے ڈیلیجن کو ڈیمیج کرتی ہے ہم آنے والے دنوں میں اگر بیان نہیں کریں گے انہوں اس کو نہیں روکیں گے فلم کو تو ہم جو ہے نا جو ہو سکتا ہے وہ بہتر سے بہتر اس کے اوپر کاروائی کریں گے